ہم خبر سے آپ کو آگاہ کریں گے لاہور ہائی کورٹ کے جاسٹس شاہد جمیل خان نے استیفہ دے دیا ذرائع کے مطابق انہوں نے اپنا استیفہ صدر مملکت کو ارسال کر دیا ہے جاسٹس شاہد جمیل نے دوہزار انتیس میں ریٹائر ہونا تھا فازل جج نے ذاتی وجوہات کی بنا پر استیفہ دیا ہے اپنے استیفے کے اندر انہوں نے یہ وجوہات سامنے بتائی ہیں کہ ذاتی وجوہات کی براہ پر وہ اپنی خدمات کو آگے کنٹینیو نہیں کر پائیں گے اور اس لیے وہ اپنے عہدے سے مستعفی ہو رہے ہیں جو ذمہ داریاں ان کو دی گئی ہیں اس سے وہ مستعفی ہو رہے ہیں لاہور ہائی کورٹ کے جاسٹس شاہد جمیل خان نے استیفہ دے دیا ذرائع کے مطابق انہوں نے اپنا استیفہ صدر مملکت کو ارسال کر دیا جاسٹس شاہد جمیل نے دوہزار انتیس میں ریٹائر ہونا تھا فازل جج نے ذاتی وجوہات کے بنا پر استیفہ دیا ہے اپنے استیفے میں جو وجوہات ان کی جانب سے بتائی گئی ہیں اس میں کہا گیا ہے کہ وہ ذاتی وجوہات ہیں جن کی بنا پر وہ اب اس کو کنٹینیو نہیں کر پائیں گے صدر مملکت کو یہ ارسال کر دیا گیا ہے اور اب یہ صدر مملکت پر ہے وہ اس کو ہول کریں یا اس کو اپروف کریں لاہور ہائی کورٹ کے جاسٹس شاہد جمیل خان نے استیفہ دے دیا ذرائع کے مطابق انہوں نے اپنا استیفہ صدر مملکت کو ارسال کر دیا ہے جاسٹس شاہد جمیل نے دوہزار انتیس میں ریٹائر ہونا تھا فازل جج نے ذاتی وجوہات کے بنا پر استیفہ دیا ہے ان کی جانب سے یہ استیفہ صدر مملکت کو ارسال کر دیا گیا ہے اور اب صدر مملکت کو اس پر فیصلہ کرنا ہے انہوں نے دوہزار انتیس میں ریٹائر ہونا تھا ابھی ان کے کریئر میں تقریباً پانچ سال اور باقی تھے انہوں نے پانچ سال قبل یہ استیفہ دے دیا ہے اور اس میں جو وجوہات ان کی جانب سے استیفہ میں بتائی گئی ہیں وہ کہا گیا ہے کہ کچھ ذاتی وجوہات کے بنا پر وہ یہ خدمات آگے کنٹینیو نہیں کرنا چاہتے اور جو بھی ذمہ داریاں ان کو دیئی ہیں وہ ان سے دسبردار ہوتے ہیں اور جو پوسٹ ان کے پاس موجود ہیں اس سے دسبردار ہوتے ہیں اس صدر مملکت کو یہ استیفہ ان کی جانب سے ارسال کیا گیا ہے اور اس استیفے کے اندر کوئی مخصوص وجہ نہیں بتائی گئی بلکہ ان کی جانب سے لکھا گیا ہے کہ مجموعی طور پر یہ ذاتی وجوہات کے بنا پر میں آگے اس کو جاری نہیں رکھنا چاہتا لہور ہائی کورڈ کے جسٹس شاہد جمیل خان نے استیفہ دے دیا ہے ذرا کے مطابق انہوں نے اپنا استیفہ صدر مملکت کو ارسال کر دیا ہے جسٹس شاہد جمیل نے دوزار انتیس میں ریٹائر ہونا تھا فاظر جج نے ذاتی وجوہات کے بنا پر استیفہ دیا ہے جو معلومات اب تک سامنے آئی ہیں اس کے مطابق آپ کو آگاہ کر رہے ہیں اور بابر ڈگرہ مرسد موجود ہیں ان سے مزید تفصیلات جان لیتے ہیں بابر ڈگرہ بتائیے گا روہر ہائی کورڈ کے جسٹس شاہد جمیل خان نے استیفہ دے دیا ہے کچھ وجوہات سامنے آپ آئی کہ کیوں استیفہ دیا گیا جی بالکل آج انہوں نے ریزائن کر دیا ہے اور انہوں نے اپنا ریزائن جو ہے وہ پریڈنٹ آف پاکستان آرے پلوی کو بجوہ دیا ہے اور استیفہ کی جو وجوہات ہیں انہوں نے ذاتی وجوہات بیان کی ہیں کہ ذاتی وجوہات کی بنیاد پر وہ ریزائن کر رہے ہیں بابر ڈگرہ بتائیے گا صدر مملکت کو کتنے عرصے کے اندر اس پر فیصلہ کرنا ہوتا ہے جی ریزائن دے دی ہے اب پریڈنٹ جو ہے آئینی طور پر ان کو اس کو ایسپٹ کرنا اور چونکہ وہ استیفہ دے چکے ہیں اب پریڈنٹ جو ہے وہ اس کو ایسپٹ کریں گے جی ان کی ڈسکیشن ٹھیک ہے بہت شکریہ آپ کا بابر ڈگر تو صلاحات سے آگاہ کرنے کے لئے